بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان میں ہوں حیدر مہدی اور میرا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ناظرین پاکستان میں اور پاکستان کے باہر دیکھنے کا بہت شکریہ آپ کے کامنٹس آپ کے دعاوں کا بہت شکریہ خاص طور پر میرے پیٹرنز کا بہت شکریہ یہ ہے وائس آف پاکستان اے میرے رب میرا سینہ کو شادہ کر دے میرا کام آسان بنا دے میری زبان کی گیرہ کھل دے تاکہ وہ میری بات سمجھ گے ناظرین آج بہت ہی ایک سنسنی خیز میں ڈسکلوجر آپ کے سامنے لکھا رہا ہوں میرے پاس ایک لندن سی تحقیقاتی ریبورٹ آئی ہے وہ ویسے سوشل میڈیا پہ ہوگی آپ نے دیکھی ہوگی میں اس کو جس طرح ہے اس طرح میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں یہ ایک ایسی خبر ہے جس کی میں اگر کچھ صداقت عادی بھی صداقت ہونا تو آپ کا جو اگلا وزیراعظم مسلط آپ کے اوپر کیا جا رہا ہے آسیب منیر سے اور اس کی بیٹی جو ہے نا ان کا ڈائریکٹ جو ہے وہ کنیکشن ملتا ہے عرشت شریف کے قتل کے ساتھ اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بچے بھی کیوں ہیں اور اس کے اندر جنرل باجوا کا کیار رول ہے اور جنرل ندیم انجم کا کیار رول ہے بہت ہی امپورٹنٹ ویلوگ ہے پلیز اس کو شیئر کریں اس لیے کہ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عرشت شریف کا قتل جو ہے اس کے اندر پاکستان کی آنے والی تاریخ کے جو حروف ہیں وہ رقم کیے جائیں گے اگر اس کی ترقیقات پورے طریقے سے صحیح طریقے سے ہو یہ لکھا ہے عمر فاروق صاحب نے یہ لندن کے مقیم ہیں یوکے میں رہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ بہت کسی حساس اتارے میں کام کرتے ہیں اور یہ ان کا بیانیاں یہ میں منو ان جیسی ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں جی شروع کرتا ہوں نواز اور مریم بتانی خفیہ ایجنسی کے لیے کام کرتے ہیں یہ ان کا کلیم ہے یا دوسرے لفظوں میں ان کے ایجنٹ ہے جو دو اس خبروں پر نظر رکھتے ہیں ان کی نظر سے بہت سے متعلقہ خبریں پہلے ہی گزر چکی ہوں گی صرف ان کی یاد تازہ کرانا مقصود ہے اور اس کے ساتھ کچھ پرائیویٹ اطلاع جو کبھی میڈیا کے زیند نہ بن سکی سب کچھ دو اور دو چار کی طرح واضح ہو جائے گا دوستوں کو یاد ہوگا کہ عشر شریف کے قتل کے چار پانچ ماہ بعد یہ خبر آئی کہ لندن مرتحانی ہے کہ ایک پولیس ٹیشن میں سید تسلیم عیدر شاہد نامی ایک شخص نے یہ ایف آئی آر درج کرائی کہ عشر شریف کا قتل نواز شریف اور مریم نواز کے ایمہ پر ہوا اور انہوں نے پہلے تسلیم عیدر شاہد کو عشر شریف کی سپاری دی سپاری کہتے ہیں اگر قتل کرنے کا آپ کو کوئی کام دے اور اس کے انکار پہ کسی اور کو یہ سپاری دی گئی لیکن اس کے انکار کے باعث شریف فیملی اس کی دشمن بن گئی ہے اور اسے تحفظ درکا رہی اسے پولیس کو جا کے کہا اس پہ پولیس نے ایکسن لیتے ہوئے مریم نواز کو نوٹے جاری کیا مریم اور نواز کو نوٹے جاری کیا کہ وہ متعلقہ پولیس ٹیشن آ کر اپنا بیان ریکارڈ کرائیں یہ خبر پاکستان میں بھی چلی اور زیادہ سنسنی اس وجہ سے پھیری کہ خبر چلتے ہی مریم نواز برطانیہ سے مفرور ہو کر غائب ہو گئے ان کا کچھ پتہ نہ چل رہا تھا نون لی کا میڈیا سیل بھی خاموش تھا حتی کہ مریم اور انگزیب کے موہ پر بھی چھیکا چاڑک چکا تھا اس کے غائب ہونے کے کافی دن کے بعد کسی نے ان کو اٹلی کے ایک ریسٹوران میں کھانا کھاتے دیکھا تو تصویر اتار کر سوشل یئر پہ لگا دی اس تصویر کو وائرل ہونے کے بعد نون لی یہ لوگ واپس برطانیہ آگئے البتہ اپنے اس ہنگاوی دورے کے بارے میں لب سیئے رکھے دو ماہ بعد پھر خبر چلی کہ اس بار متعلقہ پولیس سٹیشن نے ان دونوں افراد مطلب کی نواز شریف اور مریم نواز کے باقاعدہ قابل زمانت وارنٹ جاری کر دی ہیں کہ پولیس سٹیشن پہنچے اس بار پھر دونوں فوری برطانیہ سے بھاگ نکلے اور جنیوہ سوٹسلم میں پائے گئے اس بار البتہ اپنی موجود کی خفیہ نہ رکھی بلکہ یہ بتایا کہ جنیوہ میں ہونے والی کوئی پاکستان کی کانفرنس تھی اور وفد کی گائیڈ کرنے جا رہے ہیں اس کے چند ہی دن بعد یہ باپ بیٹی واپس برطانیہ چلے گئے اور وہیں آمن سکون سے رہتے رہے کیونکہ وہ کیس اب داخل دفتر ہو چکا تھا پولیس تسنیم حیدر شاہ کے بیانات اس کے دیے ہوئے ثبوت وغیرہ لے کر تفتیش مکمل کر کے چپ سادہ چپ سادہ چکی تھی اور یہ چپ آج بھی قائم ہے یہ تو وہ خبریں ہیں جو ہمارے میڈیا میں بھی آئیں اب ان خبروں کی طرف آتے ہیں جو پاکستانی میڈیا میں تو بین رہی لیکن برطانیہ میں نشر ہوئے اس میں اہم ہے سید تسنیم حیدر شاہ کا انٹریو جو لندن میں مقیم پاکستانی صحافیوں نے کیا یہ یوٹیوب پر موجود ہے لیکن اس کے تفصیل سے قبل اس تسنیم شاہ کے بارے میں کچھ جاننا ضروری ہے کہ بندہ کون ہے آج سے غالباً بائیس سال قبل زلہ گجرات کے گاؤں محمدی پور میں متحد قتلوں کی ایک لرزہ خیر واردات ہوئی تھی جس میں پنجا پنجایت کے غرد سے آئے افراد کا مہیمانہ قتل کیا گیا تھا غالباً سات آٹھ افراد قتل ہوئے تھے یہ سید تسنیم حیدر شاہ ان قاتلوں کا پلانر و محرک تھا اس واردات کے فوری با تو پاکستان سے مفرور ہو کر پہلے یورپ سپین گیا سے وہیں رہ رہا ہے یہ برطانیہ کے نون لیگ کے اندر شامل ہو کر عددار بھی کچھ بن گیا تسنیم شاہ نے متحد صحافیوں کو انٹریو دیئے جو پاکستانی میڈیا پہ کبھی نہ چل سکے البتہ یوٹیوب پر چلے اگر کسی کو دچسپی ہے تو آپ جائیں یوٹیوب پہ تسنیم حیدر شاہ انٹریو ٹائپ کریں گوگل سیٹ میں دانے آپ کو سارے انٹریوز مل جائیں گے باہرحال اس کے انٹریو کا لبو لباب کچھ یوں ہے کہ بقول اس کے ناصر بٹ نامی ایک واقف نے اس سے آ کر کہا کہ مریم اور نواز شریف اس سے ملاقات کے خواہ ہیں یہ ملاقات حسین نواز کے آفش میں ہوئی جہاں ناصر بٹ کے علاوہ صرف مریم اور نواز موجود تھے انہوں نے تسنیم شاہ کو عرشت شریف کے قتل کی سپاری دی مطلب تسنیم شاہ کو قتل کرنے کا ٹاسک دیا ان باپ بیٹی نے کہا کہ انہیں صرف گولی چلانے والا شوٹر درکار ہے باقی سب سہولتکاری بشمول انٹیلیجنس کی ان کی اپنی ہوگی جس میں انکار کرنے پر تسنیم شاہ نے کہا کہ دبائی اور کینیا میں اس کے پاس شوٹر کا بندبس نہیں ہے اس ملاقات کے بعد بھی ان کا رابطہ رہا اچھے جریف کے قتل کے فوری بات ناصر بٹ اس سے ملا اور کہا کہ عرشت کا کام ہو گیا ہے ناصر نے اسے اپنے موبائل میں موجود ویڈیو دکھائی جس میں عرشت کو قتل سے پہلے بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنائے جا رہا تھا اس کے ناخن اتارے جا رہے تھے جس پہ تسنیم نے ناصر کو کہا یار اگر جہان سے مار رہی تھا تو مار دی تھی بلا وجہ اتنے ظلم کی کیا ضرورت تھی ناصر نے بتایا کہ یہ مریم نواز کا حکم تھا سوچیں اور اس کے حکم پر اس کی ویڈیو بنا کر اسے بھیجی گئی وہ عرشت کو درد سے روتے چلاتے دیکھنا چاہتی ہیں یہ ہے جی آپ کی مریم نواز تسنیم نے ناصر سے وہ ویڈیو مانگی تو اسے یہ کہا کہ انکار کر دیا کہ ابھی معاملہ گرم ہے اسے ذرا تھنڈا ہونے دو تسنیم حیدر کی ان سب اگلی ملاقات ان سب سے اگلی ملاقات تب ہوئی جب عمران ریلی نکال رہا تھا اب دونوں باپ بیٹی کو گجرہ والا میں شوٹر درکار تھے جو عمران کو قتل کر سکے تسنیم شاہ وہ معاملے کی سیرسنس کا اندازہ تھا تو اس نے یہ بہانہ بنا کر انکار کیا کہ اس کے پاس گجرہ والا میں شوٹر دستیاب نہیں بہتر ہے کہ کوئی مقامی بندہ تلاش کرے تسنیم شاہ کا ہی دعویٰ ہے کہ بعد میں میا جاوید لطیب جو آپ کو پتا ہے بہت بڑے لیڈر ہیں مسلم لیگ نون کے نے بندے فرام کے جو اناڑی نکلے یہاں یہ ضرور یاد رہے کہ تسنیم شاہ ان سب انٹریو میں ایسا کچھ نہ کہہ سکتا تھا جو پولیس کو پہلے ہی سے نہ بتا سکتا ہو بتا سکتا ہو ورنہ اس پہ گواہی اور معلومات چھپانے کا جرم آئد ہوتا ہے یہ ساری باتیں جو اس نے پبلکلی انٹریو میں کہی ہیں یہ اس نے اپنا ریکارڈ حلف اٹھا کر یہ اپنا اس نے انٹریو دیا تھا پولیس والوں ویڈیو کے زمان میں اس نے یہ کہا کہ اس نے یہ سب برطانی پولیس کو دے دیا ہے جو تفتیش کا حصہ ہے ظاہر ہے وہ تفتیش کا کوئی ثبوت میڈیا کو نہ دے سکتا تھا یا اسے روک دیا گیا تھا یہ تھی جی وہ خبریں جو برطانیہ میں تو میڈیا پہ چلی لیکن پاکستان میں نہیں اب ان میں بندہ اب اب میں اپنی بات کر رہے ہوں ہے اب کچھ پرائیویٹ اطلاعات کی بھی شامل کر لیں جو کبھی میڈیا کی زینت نہ بن سکی تصریف ایدر شاہ کا نام تبھی سن رکھا تھا جب بندہ یہ آدمی خود بارسلونہ بسلسلہ روزگار مقیم تھا اور یہ شہر زلہ گجرا سے تعلق رکھنے والوں سے کھچا کھچ برا ہوا تھا بارسلونہ کا شہر لہذا کسی بھی محفل میں جاؤ تو اس وردات کا ذکر ضرور ہوتا تھا اتفاقہ نے ایک محفل میں گجرات سے ہی تعلق رکھنے والی گجر برادی کے ایک نوجوان سے مراقعات ہوئی جو دن دیارے فل ٹون تھا اور فلیٹ کے لوگ اس کی بہت عزت کر رہے تھے اس نے بڑک مانی کہ وہ محمدی پور کی وردات کے شوٹر میں سے ایک تھا اور تسلیم شاہ کے ساتھ ہی اب بارسلونہ آئے ہے لیکن وہ بہت جلد یہاں سے بھی نکل جائے گا اس کی منزل پیریس ہوگی اور تسلیم شاہ کا اسے علم نہیں البتہ ان پر چودری پرویز علائی کا حسان ہے یاد رہے کہ وہ مشرف کا دور تھا جب پرویز علائی پنجاب کے وزیریعالت میں میرے ذہن میں فوری یہ سوال پیدا ہوا یہ لکھتے ہیں کہ سوال پیدا ہو کہ اسٹیج میں تسلیم شاہ کو پولیس کو جا کر ایف آئی آر درج کرانے کا محرک کیا ہے یہ ملاقات مجھے مجیاد تھی سو فطری طور پر میں بندے کے ذہن میں سوال پیدا ہوا میرے سوال پیدا ہو چونکہ چودری پرویز علائی اور عمران خان کے ساتھ ہیں پرویز علائی عمران خان کے ساتھ ہیں اور اگر وہ پی ٹی آئی کے اشارے پر پولیس تانے گیا تو دونوں باپ بیٹی تو لٹک گئے کیونکہ برداریہ میں بیٹھ کر کسی جنرم کی پلانی خصوصاً عرشت شریف جیسے ہائی پروفائل قتل جس میں جنرلسٹوں کی عالمی تنظیم بھی دلچسپی لے رہی ہے سیدھا سادھا عمر قید کا کیس ہے لیکن کیا عمران اور پرویز علائی اور خاص طور پر عمران خان جیسے لوگ سیاسی مخالفت کو سیاسی مخالفت تک ہی محدود رکھتے ہیں اور ذاتی دشمن نہیں بناتے کیا اس سے تک جا سکتے ہیں یا واقعی شریف فیملی سے تسلیم شاہ کو اپنی جان کا خطرہ ہے یا کچھ اور یہ سب جاننے کے لیے لندن میں حکیم ان دوستوں سے رابطہ کیا جو ممکنہ طور پر اندر کی بات جانتے ہیں ہوں گے ان میں صحافی بھی شامل تھے ان سے جو کچھ آف دا ریکارڈ ملا وہ کچھ ہی ہو ہے اب یہ ان کا بیان کرتے ہیں جو آف دا ریکارڈنگ کو جناب بھول جائیں کہ کچھ آخر میں داخل دفتر ہو جائے جیسے کہ الطاف حسین والے کیس کی طرح کیونکہ نہ تو پی ٹی آئی یا پرویز علائی کا اس سے کچھ لیرا دینا ہے اور نہ یہ تسریم حیدر شاہ کی جررت کہ وہ شریف خاندان سے ٹکر لے سکے یہ سب برطانوی ایجنسی کا ہی کرنامہ کا ہی کرنامہ ہے وہی تسریم حیدر شاہ کو ڈرا کر پولیس ٹیشن لے گئے جہاں سٹیج پہلے ہی سے تیار تھا کہ اس درج ہو جانے کے بعد پولیس شریف فیملی کے خلاف سب ٹھو شواید اکھٹے کر لے گی جن کی بنا پر ان کو کبھی بھی عمر قید کی سزا دی جا سکتی ہے یوں ہاؤز آف شریف کے دباؤں میں لاکر ایجنٹ بھرتی کر دیا گیا کہ آپ ہمارے لئے کام کریں گے جب وہ ایجنٹ بن گئے تو کیس داخل دفتر ہو جائے گا پھر یہ کیس تب ہی اٹھے گا اگر انہوں نے کسی حکم کی تعمیل سے انکار کیا اب یہ جناب یہ بات کریں آف تا ریکارڈ ٹھل لوگوں بعد یہ ایک بڑے حساس ادارے کے لئے خود بھی کام کرتے ہیں مجھے کہا گیا آخر میں پھر یہ ہوا جنیوہ کے بعد جب مریم اور اواز واپس آئے تو یہ اطلاع مل گئی تھی کہ اب وہ امن چینسی جتنے دن چاہیں برطانیہ میں گزار سکتے ہیں کیونکہ ان کے بطور ایجنٹ بھرتی ہو چکی ہے اس میں دو عام سوال اٹھائے گئے ایک تو ارشی شریف کے قتل میں کمپنی وہ دیکھتے ہیں کمپنی میں کہتا ہوں فوج کا کردار اور آئیس آئی کا کردار اور دوسرا یہ کہ اگر لندن پلان یا پروجیکٹ نواز شریف کی برطانوی ایجنسی کی تائد حاصل ہے تو کیا امریکی ایجنسی بھی اس کھیل میں یا امریکن اسٹیبلشمنٹ بھی اس کھیل کا حصہ ہے جہاں تک پہلے سوال کا تعلق تو اس میں کوئی شک نہیں کہ فوج ارشی شریف کے قتل میں سو فیصد پوری پوری ملوث ہے بلکہ شوٹر فرام کرنے کو چھوڑ کر باقی سب معاملت کمپنی نے ہی فرام کی تھی دراصل ارشی شریف کا قتل ہاؤز آف شریف اور جنرل باجوہ کا مشترکہ پلان تھا جس میں ہاؤز آف شریف زرداری بھی شامل تھا وجہ یہ ہے کہ بہائنڈ کلوز ڈورٹ کے بعد ارشی شریف جس موضوع پر تحقیقات کر رہا تھا وہ بہت خطرناک تھا جس میں کینیا میں ہاؤز آف شریف ہاؤز آف زرداری کے علاوہ جنرل باجوہ کی بھی منی لانڈرنگ کے علاوہ ان سب کے بھارتی بزنس مینوں کے ساتھ مشترکہ کاروبار تھے جو مبینہ طور پر بھارتی ایجنسی کے زیرے نگرانی تھے یہ غور سے سنیں ہاؤز آف زرداری ہاؤز آف شریف جنرل باجوہ ہندوستانی بزنس مینوں کے ساتھ ان کے مشترکہ کاروبار تھے جس کی نگرانی انڈین ایجنسی رو کرتا ہے یہ مہر فاروق صاحب فرماتے ہیں لیکن دوسری طب یہ بھی ہے کہ اس میں جنرل ندی منجم کا کوئی رول ہے یا نہیں لگتا یہ ہے کہ وہ صرف اپنے بعض جنرل باجوہ کے حکمات کی تعمیل کر رہے تھی اس لیے کہ حکمات سارے انہوں نے ایکسیکیوٹ کروائے ارچیر شریف کو دبائی سے نکال لیں اور کینیا میں ایسے بظاہر سے فاؤز میں پنسانہ جس کے مالکان ہماری ایجنسی کے لیے کام کرتے تھے سب میں کمپنی اور خصوصا ندی منجم ہی کا رول تھا تسلیم شاہ کے بیان سے سمجھ آتا ہے کہ کمپنی فوج نے صرف شیوٹر دینے سے انکار کیا اور اس کی ذمہ داری شریف فیملی پر اس لیے چھوڑ دی کہ کمپنی فوج قتل میں اس حد تک برائے راست انوالو نہیں ہونا چاہتی تھی جہاں تک دوسر سوال کا تعلق ہے کہ لندن پلان میں امریکی ایجنسی بھی کوئی انوالمنٹ ہے یا نہیں تو صاف بات ہے کہ ایسی کوئی اطلاع موجود نہیں ہے یہ کہتا ہے جن تین ممالک ایجنسیوں کے نام سنے جا رہے ہیں اور جن کے نمائندے برطانیہ میں ایک ڈاکٹر کے فارم آؤس پر نواز سے ملاقات رہے ہیں ان میں انڈین ایجنسی برطانوی اور متحدہ عرب امارات کی ایجنسی کا ہی سنا جا رہا ہے یہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے پاس مصدقہ خبر رہے اور ویسے بھی اسٹیبلشمنٹ کے اندروری کشمہ شکر دیکھتے ہوئے جو کہ سن رہا ہے کہ آج کل ندیم انجم اور آسے مدیر میں ہوئے اس کا امکان بھی نہیں لگتا فوج میں ندیم انجم کے گروپ پہ امریکہ کا سایہ عاطف ہے اور زدداری پہ بائیڈن زدامیہ کا اور یہ دونوں پروجیکٹ آہ نواز کے مخالف کر رہے ہیں پروجیکٹ نواز کی مخالفت کر رہے ہیں اگر امریکی ایجنسی کی کوئی دلچسپی ہوتی تو پھر برطان برطانوی ایجنسی کو وہی کرنا پڑتا جس کا تقاضی امریکی ایجنسی کرتی ہے اس طرح سب مل کر اپنا وزن زرداری کے پلڑے میں ڈال دیتے اور پروجیکٹ نواز شریف نشان بھی نہا ہوتا جنابی علی یہ آپ نے سنی پوری داستان میں اس میں اور زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ اس کے اندر کہہ بہت یہ اتنی خطرناک چیز ہمارے سامنے پیش ہو گئی ہے اور میں اس کے اوپر بہت دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ انگلستان میں ایک آدمی سرعام تسلیم اہدر شاہ آ کے انٹریو نہیں دے سکتا سرعام کہے کہ جی مجھے نواز شریف نے کہا عرشت کو قتل کر دو مجھے مریم نواز نے کہا قتل کر دو میں نے انکار کر دیا میں نے ناصر بٹ کی ویڈیو دیکھی ناصر بٹ نے مجھے کہا کہ اس کے دفتر میں جا کے ملو حسین نواز کے دفتر میں جا کے ملو آپ سوچ سکتے ہیں کہ برطانیوہ میں اس قسم کوئی بات کر سکتا ہے آپ سوچ سکتے ہیں سوال ہی نہیں پیلا تھا وہ کرتا اس کے اوپر ایک تو یہ حتق عزت اور اس کے اوپر فالس کیسز اور پتہ نہیں کیا کیا اور برطانوی پولیس اس کی ایسی کی تیسی کر دیتی تسلیم اہدر شاہ کی تو یہ جو آپ نے آج بیانیاں سنا ہے عمر فاروق کا عمر فاروق کا یہ عمر فاروق کا یہ بہت اس کے اندر بہت صداقت ہے ہم نے ایک مہم چلائی تھی سر ماک راولی جو کمیشنر ایمیٹ پولیس کے کہ بھائی آپ کے پاس یہ کیس ہے آپ کے پاس دستاویزات ہیں آپ کے پاس بیان ہے تسلیم اہدر شاہ کا آپ نے مریم نواز اور نواز شریف کے بیان ریکارڈ کی ہیں وہ کہاں ہے وہ کیس وہ کیوں نہیں سامنے آتا تو یہ تو اب کلیر ہو گیا کہ عرشت شریف کا قتل مبینہ طور پر نواز شریف نے کروایا ہے مریم نواز نے کروایا ہے اور جنرل باجوا نے کروایا ہے اور اس کی ایکسیکیوشن کے اندر آہ سوائے شوٹر کے باقی سارا کام آئی ایس آئی کے تھرو ہوا ہے ندیم انجم ندیم انجم سے فیصل نصیب فیصل نصیب سے آہ آہ بریگڈر فہیم اور اکینیا کے اندر جو ان کی باقی ایجنسیاں ہیں یہ بڑا کلیر ناظرین میں بہت بات کرنا چاہتا تھا آہ کیس کی نواز عمران کے کیس کی سائفر کی مجھے لگ رہا ہے کہ میاگو لورنگزیب آہ بہت سخت پریشر میں آگئی ہیں جس طرح کی انہوں نے بیانات دیاں لگتا ہے کہ یہ کچھ جائے گا لیکن اس میں میں کل ڈیٹیل میں بات کروں گا جب اس میں فیصلہ آ جائے گا اب تک کے لئے اجازی دیئے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و معنی میں رکھیں آپ کے علوہ ویال کو حفظ و معنی میں رکھیں پاکستان کو حقیقی زادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و معنی میں رکھیں جو بچارے قید میں ہیں مصیبتوں میں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے مشکلیں آسان کریں ہماری خواتین بچے عبران خان کی مشکلیں آسان کریں اور بچارے جو شہید ہو گئے اور عرشت شریف اور ہمارا ذل شاہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات ملنگ کرے پاکستان زندہ بات پاکستان پائی دبات الہی امین السلام علیکم خدا حافظ